اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات قاضص کیا ہیں اور اس کو کیسے مینٹن کیا جا سکتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی منیجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے وہ بھی گھر میں رہ کے تو اکثر کا ٹینڈنس کا جو درد ہوتا ہے اس جگہ پہ درد ہوتا ہے یہاں پر دبانے سے یا ہاتھ کو ایسے موڑنے سے درد ہوتا ہے اور یہ شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر ایسے کر کے دبایا جائے تو بہت زیادہ شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور یہ ٹینڈنس کا درد ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے بعض اوقات یہ زیادہ تر فیمیلز میں ہوتا ہے وہ فیمیلز جو کہ کپڑے دھوتے وقت اکثر اوقات جلدی میں ان کو جلدی جلدی ان کو سکھانے کے لیے پانی اس کا خوش کرنے کے لیے بار بار اس کو دباؤ دیتی ہیں ہاتھ سے اس کو اکٹھا کرتی ہیں فولڈ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے جوائنٹس ہیں یہاں پر ٹینڈنس مطلب جگار یہاں پر بگاڑ آ جاتا ہے اور یہاں پر خیلہ پیدا ہو جاتا ہے اس خیلہ کی وجہ سے جب اس ہاتھ کو زیادہ موڑا جاتا ہے اس سائیڈ پر یہ اکٹھا کیا جاتا ہے فولڈ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں بہت زیادہ شدید قسم کا پین ہوتا ہے اور اس کو ٹینڈنس کا پین کہتے ہیں یا وہ فیمیلز جو ہانڈی پکاتے وقت ہاتھ کو زیادہ ہلاتی ہیں یا گھماتی ہیں تو اس صورت میں بھی ان کو پین بہت زیادہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ وہ مرد حضرات جو زیادہ تر زیادہ ٹریوڈ کرتے ہیں بائیک پر بائیک کلاتے وقت اس کو ہاتھ کو زیادہ فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کو بھی بہت زیادہ پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو بھی ٹینڈنس کا یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی منیجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے فاسٹ افال تو اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو گھر میں ہی اس کی منیجمنٹ ہو جاتی ہے گھر میں ہی اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کی کچھ کیرز ہیں جو کہ اگر مرد یا فیمیرز کر سکتی ہیں تو اس سے یہ ٹینڈنس کا مسئلہ سو فیصد حل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ کو زیادہ فولڈ کرتے ہیں یا ہاتھ کو زیادہ یوز کرتے ہیں یا ہاتھ کو زیادہ ہاتھ سے ٹریول کرتے ہیں بائیک کلاتے وقت تو اس صورت میں ہاتھ زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کو ہاتھ کو ریسٹ دیا جائے گھر میں زیادہ در اس کو یوز نہ کیا جائے کسی کام کے لئے تو اس صورت میں اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو اس صورت میں اس کی فیزو تھرابی ہوگی کچھ فیزو تھرابی آپ کو مشین کے ذریعے اس کو گرم کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور کچھ ایکرسائز آپ کو ریکمنٹ کریں گے فیزیو ترابیس تو اس صورت میں بھی یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے اگر اس صورت میں بھی آپ کا مسئلہ نہ حال ہو تو لاس ہے کہ ایک سیٹرائٹ کا اجیکشن لگایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر جوائنٹ میں ہی لگایا جاتا ہے اور وہ ایک آپ کو کوالیفائی ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے ادروائز ہر کوئی ڈاکٹر نہیں لگا سکتا اور وہ اجیکشن لگانے سے وان ٹین پرسینٹ مریض سٹیبل ہو سکتا ہے اور دس سے پندرہ دن کے لیے ریسٹ کا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو انجیکشن ہے وہ ہاف سی 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 سرینٹ سے یا وان سی سی سرینٹ سے اور جو بچوں کے لیے نیڈل چھبیس گیج کی استعمال ہوتی ہے اس نیڈل سے لگایا جاتا ہے یا جس نیڈل سے انسولین لگایا جاتی ہے اس نیڈل سے یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور یہ ایک کوالیفائی ڈاکٹر ہی آپ کو ریکمنٹ کر سکتا ہے اور لگا بھی ہوئی سکتا ہے ادروائز ہر ڈاکٹر یہ انجیکشن نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے تو اس کے لگانے سے جب آپ یہاں پر جوائنٹ میں پریک کریں گے تو اس صورت میں آپ کی وینیں بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں انکوالیفائیڈ اگر آپ کو لگائے گا تو اس صورت میں آپ کا ہنٹ پنکچر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی جو مسلز ہیں ان میں بھی انجیکشن لگ سکتا ہے اور جو کہ بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے ویورز اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں